موسیقی وشف کے مانچتر پر سائیبر سٹی اور میڈیکل ہب کے روپ میں اپنی پہچان بنا چکی گرگرام کے سڑک پر گاڑی چلا رہے لوگ سرکشت نہیں ہے جی ہاں کیونکہ شہر میں چالیس ایسے بلوک سپوٹ ہیں جہاں وان چالکوں کیلئے پریشانی کا سبب بنتے جا رہے ہیں دراصل روڈ سیفٹی کو لے کر گرگرام کے ڈی سی نشانت یارو نے ایم سی جی نگر نگم این ایچ اے آئی اور سڑک مارک سے جوڑی سبھی ایجنسیوں کی ایک میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں خلاصہ ہوا کہ گرگرام میں چالیس ایسے بلوک سپوٹ ہیں جو وان چالکوں کے لیے سردد بن چکے ہیں یہ ہماری ایک منتلی بیٹھک ہوتی ہے جس میں سڑک سورکشا کے ویبھن مددے رکھے جاتے ہیں اس میٹنگ میں جو آج میٹنگ کی گئی اس میں ایک تو نیشنل ہائیوے 48 کے کچھ ٹریفک ریلٹڈ ایشوز تھے وشیش کر کے راجیو چوک پہ اس کے بعد ہیرو ہونڈا چوک پہ ایم ڈی آئی چوک پہ شنکر چوک پہ وہ ہم نے مددے ٹیک اپ کیے ہیں نیشنل ہائیوے کو ڈائریکشن دیا ہے کہ جو نرسنگ پور گاہ میں وہاں ایک فوٹور بروج بنایا جائے کیونکہ کافی سارے لوگ نورمل سمیہ میں دیکھا جا سکتا ہے جو بیٹھ کی سینٹرل ورج کی جو گریل لگائی گئی اس کو فاند کر کے اور پھر روڈ پار کرتے ہیں اور اسی پرکار سے کچھ گڑھے جو ہیں وہ وشیش کر کے جو شہر کی پرانے شہر کی جو اندر رسڈکوں پہ ہو گئے ہیں تو اس کے سمبنیت بھاگوں کو ڈائریکشن دی گئی انگر ورڈوں کو بنے پٹوڈی کے کچھ یشو جو ہے وہ تھے وہ بھی ٹیک اپ کیے گئے ہیں ٹولز پہ جو روڈ سیفٹی گائیڈ لائن سے ان کو فولو نہ کرنے کے بارے میں بھی ہم نے ان کو ہدایتیں دی ہیں کہ ان کو فولو کریں پراپرلی سرکشت وحان پولیسی میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی ساری سکولوں کی جب چیکنگ کی گئی ہم نے ہر ایک ایس ڈی ایم کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک مہینے میں پانچ سکول بسز جرور چیک کریں تو جب انہوں نے سکول بسز چیک کی ہیں تو اس میں کافی خامیاں ملی ہیں اور تو اس میں کچھ انفیکٹ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ کافی ساری سکولوں میں جو کیبز ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے یا پرائیوٹ وائٹ کلر والی جو بسز ہیں پرائیوٹ بسز ان کا استعمال ہو رہا ہے جیلی میں لگ بگ ایک سو بیس کے قریب بلیک سپورٹس آئیڈنٹیفائیڈ ہیں اور ہم ایک ایک کر کے ان پر جو جو کاروائی بنتی ہے جس میں چاہے پروپر سائنیجز لگانے ہوں گڑھے ہیں وہ ان کو کورٹ ہولز کی ان کی فیلنگ ہو پروپر پیڈسٹین پاتھویز دینے ہوں لائٹنگ کی ایشو ہے تو جو نائٹ میں لائٹس ہیں ان کو لگانے کا پرافدان ہو یہ ساری چیزیں ہم نے بھی بھاگوں کو سمیسے پر ڈائریکشن دیتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان جو بلیک سپورٹس کو کم سے کم کیا جائے اس میٹنگ میں ایجنسیوں کی طرف سے پہنچے ادھکاریوں نے بتایا کہ گرگرام کا شنکر چونک سب سے زیادہ خطاناک بلیک سپورٹ کے روپ میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے جسے جلد درست کرنے کی ضرورت ہے ادھکاریوں کی بات سن کر گرگرام کے ڈی سی نشانت یادو نے شنکر چونک کے بلیک سپورٹ کو ترانت دور کرنے کی ندیش دیئے اس کے علاوہ سکول بسوں کو بھی سمیں سمیں پر چیک کرنے کی ندیش آرٹیوں میں بھاگ کو دیئے گئے ہیں جس سے سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ وہانچارکوں کو بھی سگم یاتایات کی ویوستہ مل سکی اور سڑک درگھٹناوں میں کمی لائی جا سکی روڑ سیفٹی کو لے کر جلہ پرشاشن سترک نظر آ رہا ہے باوجود اس کے سائیبر سٹی میں سڑک درگھٹناوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دے بیتے پندرہ دنوں میں لگ بھگ نو سے دس لوگ سڑک درگھٹناوں میں اپنی جان گوا چکے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سائیبر سٹی کے یہ چالیس بلیک سپورٹ کب تک درست ہو پاتے ہیں پنجاب کسٹری ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیراج ورششت کی رپورٹ موسیقی